السلام علیکم ناظرین میں توصیف احمد آپ کے خدمت میں حاضر ہوں کتاب نور کا باب نمبر چھے لے کر باب نمبر چھے عقیدہ توحید صفات باری طالع اور توحید کے تقاضے ارکان اسلام اور اسلام کی بنیاد میں عقیدہ توحید سب سے پہلا اور سب سے مقدس عقیدہ ہے اس سے مراد ایک رشتہ ہے جو کہ خدا اور بندے میں بند جاتا ہے اور اس رشتے پر قائم رہنا اس کا فرض اور اس کی چاہ بھی ہے آئیے جانتے ہیں اس باب میں عقیدہ توحید کی تفصیل عقیدہ توحید کی وضاحت عقیدہ توحید عقیدہ توحید ایمان باللہ ایمان کے تمام عقائد میں سب سے پہلا عقیدہ ہے عقیدہ کے لفظ عقد سے محفوظ ہے جس کے معنی مضبوط گراہ لگانا ہے عقیدہ سے مراد وہ خیالات و افکار ہیں جن پر انسان پختہ یقین رکھتا ہو جو انسان کے کردار اور رویے پر اثر انداز ہوتے ہیں توحید کے لغوی معنی ہیں ایک ماننا اور ایک جاننا اس کائنات کا خالق و مالک و مختار قل صرف اللہ تعالی ہے جو عزل سے ہے اور ابتک رہے گا جس کی نہ ابتدا ہے اور نہ ہی انتہا جس پر نہ کبھی فنایت آئے گی وہی مخلوق کے نفع و نقصان کا مالک ہے اس کے علاوہ کوئی نہیں وہی موت کے بعد عبدی زندگی دینے والا ہے وہ وہی ذات ہے وہ صرف ذات ہے جس کے ساتھ کوئی شریک نہیں اس عقیدے کو پختگی سے ماننا اور بوقت ضرورت اس کا زبان سے اقرار کرنا عقیدہ توحید کہلاتا ہے توحید کے تقاضے توحید صرف آخرت کی کامیابیوں کامرانیوں کی زمانت نہیں بلکہ دنیا کی فلاح و بہبود کا بھی باعث ہے عقیدہ توحید کے چند اہم اور بنیادی تقاضے ہیں جن پر یقین رکھنا اور ان پر عمل کرنا ضروری ہے ان میں سے کچھ یہ ہیں نمبر ایک اللہ تعالیٰ کی ذات بے مثل ہے کائنات کی کوئی چیز اللہ تعالیٰ جیسی نہیں اس لیے اللہ تعالیٰ کو بے مثال ذات ماننا نمبر دو صرف اللہ تعالیٰ ہی ہے جس کی رضا و خوشی و جوئی کی انسان کو فکر کرنی چاہیے نمبر تین تمام آمال و حرکات جو عبادت کے زمرے میں آتے ہیں ان کو اللہ ہی کے لیے مخصوص کیا جائے نمبر چار وہ کام جن میں عبادت کی روح پائی جاتی ہے وہ کام صرف اللہ تعالیٰ کے لیے مخصوص کر دیے جائیں جیسے کہ حمد و شکر امید توقع خوف اور محبت خوشی و خضو وغیرہ نمبر پانچ اس پوری کائنات کا مقتدرِ آلہ صرف اللہ کو ماننا چاہیے حقیقی شرح اور قانون ساز بھی وہی ہے نمبر چھے اللہ تعالیٰ کی بھیجی ہوئی ہدایات اور امتوں نواہی کے مطابق ہی دنیاوی زندگی بسر کی جائے نمبر ساتھ اللہ تعالیٰ پر اس کی تمام تر صفات کے ساتھ ایمان لانا توحید کے یہ پنیادی اقائد اتنی اہمیت رکھتے ہیں کہ کسی کا اس سے انکار اللہ پر ایمان نہ رکھنے کو بھی مائنے دیتا ہے یعنی یہ تمام باتیں عقیدہ توحید کے مفہوم میں شامل ہیں اور کوئی بھی شخص حقیقت میں صحیح معنی میں مسلمان ہو ہی نہیں سکتا جب تک وہ ان بنیادی اقائدوں پر پورے محفوظ طریقے سے ایمان نہ لائے ایمان کا مفہوم ایمان عربی زبان کا لفظ ہے اس ایمان کے شرعی اور اسلاحی کی اسلامی اسلام کی اسطلاح میں جس کے لغوی معنی تزدیق کرنے سچ ماننے اور کہنے کے ہیں شرح اسطلاح میں ایمان سے مراد سچے دل سے ان سب باتوں کی تزدیق کرنے کا نام ہے جو ضرورت دین سے ہیں علماء اقرام کے نزدیک یہ تعریف ہے کہ دل سے اقرار و توصیف زبان کا خول اور آزو اور عزو جوارہ کے ساتھ عمل عبادت کسے کہتے ہیں عبادت زبان عربی کا لفظ ہے جو عبد سے نکلا ہے اس کے معنی آجزی و انکساری کے ہیں عبادت آجزی یو انکساری سے خدا اور اس کے بندے کے درمیان رابطے کی راہ کو جرم دیتا ہے عبادت عجزی و انکساری کی آخری حد کا نام ہے یہ آخری حد تک تعظیم کا اظہار ہے اسی ہستی کے لیے روان رکھا جاتا ہے جو مابود برحق ہے اور عبادت کے مائن بندگی اور طاقت کے ہیں عبادت صرف کلمہ نماز روزہ زکاة حج کا نام نہیں بلکہ ہر وہ کار خیر ہے جو عبادت میں شامل ہے وہ خالص اللہ کی لیے کیا جائے اور شریعن اور شریعت کے مطابق سنت پر عمل کرنا بھی عبادت ہے عقیدہ توحید کے عام زندگی پر اثرات جب عقیدہ توحید دل و دماغ پر راسخ ہو جاتا ہے تو اس پر اور اس کی زندگی پر بہت سے اثرات نمائع ہوتے ہیں انسانی سیرت و کردار و آمال اخلاق کو سوارتے ہیں ذات باری تعالی اور علامہ صفات پر ایمان پر بندے کے دل میں اللہ تعالی کی عزت و تعظیم پیدا ہو جاتی ہے نمبر ایک انسان کو حریت و تعظیم کا بلند بایا مقام عطا ہو جاتا ہے انسان کے پرہزگاری خودداری اور عزت نفس کے عصاف پیدا کرتا ہے نمبر دو انسان میں عجزی و انکساری پیدا کرتا ہے نمبر تین وسط نظر کی وجہ سے تمام خیالات کو عزت و محبت کی نگاہ سے دیکھتا ہے انسان میں استقامت و بہادری و کائنات سے بیانی بنینو حوصلہ و توقل کی طاقت عطا کرتا ہے جس کی وجہ سے وہ دنیا کی مصیبت کا جواب نڈر طریقے سے دیکھ سکتا ہے نمبر چار انسان میں بنینو انسان کی وعدت مساوات کا تصور پیدا کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی ذات عزلی و عبدی ہے وضاحت وہی اول ہے وہی آخر ہے یعنی پہلے کچھ نہیں تھا اور نہ اس کے بعد موجود ہوگا اللہ واجب ووجود ہے یعنی اللہ ہر جگہ ہے ہر وقت موجود ہے ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا نہ اس کی کوئی ابتدا ہے اور نہ اس کی کوئی انتہا اس کا آدم یعنی ہر وقت کسی نہ کسی جگہ موجود ہونا یعنی وہ ہمیشہ سے ہے اور صدا رہنے والا ہے توحید کا کیا مطلب ہے عقیدہ توحید کا مطلب ہے دنیا کا خالق کو مالک کو مختار قل صرف اللہ تعالیٰ ہے اور عزل سے ہے اور ابت تک رہے گا اس کی کوئی ابتدا نہ ہے نہ اس کی کوئی انتہا اس پر کبھی فنایت نہیں آئے گی توحید کی لغوی معنی ہیں جاننا اور ایک ماننا اس عقیدے کو پختہ یقین کے ساتھ ماننے کا نام ہی عقیدہ توحید ہے اختتام باب